وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاناما فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسحاق ڈار کے خلاف نام نہات اعترافی بیان کا الزام لگایا گیا جبکہ درخواست کنینگان نے آمدہ سے زائد اساسوں کا الزام نہیں لگایا اسحاق ڈار نے جی ایٹی پر اختیارات سے تجاوز کا الزام آئیت کرتے ہوئے رپورٹ کو مشکوک قرار دے دیا نظر ثانی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جی ایٹی رپورٹ کے خلاف اسحاق ڈار کے اترازات کو زیر غور نہیں لیا گیا عدالتی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا کہ جی ایٹی رپورٹ کے بعد سماعت تین ججز نے کی جبکہ فیصلہ پاس ججز نے سنایا جن دو ججز نے کیس سنا نہیں وہ فیصلے میں کیسے شامل ہو گئے جبکہ ریفرنسز کی نگرانی کے لیے نگران جج کے تقرر سے عدالت بظاہر شکاعت کنندہ بن گئی نگران جج کی تیناتی ٹرائل پر اثر انداز ہو سکتی ہے احمد عدیل سرفراز 24 نیوز سپریم کورٹ اسلام آباد